نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنرز اسکولنگ پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں ہی ندرانی ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر دس جھوٹ چوری اور غیبت سے اجتناف سوال نمبر ایک مندرجہ زیل سوالات کے جوابات دیجئے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے مطالق کیا فرمایا جواب اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے مطالق فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی نانت ہو نمبر دو جھوٹ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں جواب منافق نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا جواب جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا نمبر چار ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے جواب پیارے بچوں ہمیں معلوم ہوا کہ چوری کرنا ایک بری اور نہایت قراب عادت ہے جس سے چوری کرنے والا معاشرے میں خوار ہو جاتا ہے ہر ایک اسے چور کے لکب سے پکارنے لگتا ہے یہ اتنا برا لکب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بری عادت سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس بری عادت سے بچائیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے نمبر پانچ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے اور ان دونوں عامال میں سے سب سے برا عمل کونسا ہے جواب غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے بہتان کسی پر جھوٹی تحمد لگانا بہتان کہلاتا ہے اسلام نے ان دونوں عامال کو برا قرار دیا ہے مگر کسی پر بہتان ماننا غیبت کے مقابلے میں زیادہ بری اور خطرناک عادت ہے سوال نمبر دو خالی جگہ پر کیجئے نمبر ایک اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے وہ جو اپنے مردار ڈیش کا گوشت کھانا پسند کرے گا جواب بھائی نمبر دو قرآن مجید کے اس فرمان سے ہمیں معلوم ہوا کہ ڈیش اور ڈیش کتنے برے عمل ہیں جواب غیبت اور بہتان نمبر تین ہمارے معاشرے میں اور تمام مذاہب میں ڈیش ایک برا عمل ہے جواب چوری نمبر چار سچ بولنا ڈیش کا راستہ ہے جواب نیکی نمبر پانچ جھوٹ بولنا ڈیش کی نشانی ہے جواب منافق اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقا موسیقی